وی ایچ پی کو لگتا ہے کہ جب ان کو اجازت منع نہیں کیا گیا تو وہ ریلی نکال سکتے تھے وہ شعبہ یاترہ نکال سکتے تھے ایک نیا سوروپ اس پورے کانٹروورسی میں آ گیا ہے ابھی تک ایک خاص سمودائے کے لوگ نشانے پر تھے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ایچ پی اور بجرنگ دل نے جو بغیر اجازت کے شعبہ یاترہ نکالی اسی کے بعد پورا سامپردائک محول بگڑا ہے تو دیش ایک سامپردائک ہنسہ آنیک تین تارک سے سولہ اپریل کے بیچ میں اس مہینے کیرل سے لے کر دلی تک کہیں کہیں سامپردائک ہنسہ ہوئی تو کہیں پر دنگوں کی خبریں بھی آپ نے سنی ہوگی یہ رمضان کا پویتر مہینہ چل رہا ہے نوراتر کا پہلا دن ہو رام رموی کا شمورت ہو یا پھر ہنوان جہنتی کا پر وہ ہر موقع پر دیش میں الگ الگ کونوں سے سامپردائک ہنسہ کی دنگوں کی خبریں ملی ہیں دلی کی سامپردائک ہنسہ ہنوان جہنتی کے دن ہوئی ہے یہ ہنسہ اس وقت ہوئی جب رمضان کا پاک مہینہ ان دنوں چل رہا ہے افتاری کا وقت ہوتا ہے جب یہ دنگا دلی میں پھیلا جب ہنسہ دلی میں پھیلی اس بوال اور اپدرب سے کچھ سوال بڑے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوال دلی پولیس کی کارگزاریوں پر ہے دلی پولیس کو یہ بتانے میں ارتالیس گھنٹے لگ گئے کی تیسری شعبہ یاترہ بغیر اجازت کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بوال ہوا ارتالیس گھنٹے سے دلی پولیس اس بابت چپی سادھی ہوئی تھی اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ جس پریم شرما کو تیسری شعبہ یاترہ کا اورگنائزر یا سنچالک دلی پولیس بتا رہی ہے اسے لے کر بھی دلی پولیس آج بہت کنفیوز دکھائی دی دلی پولیس کے دلی کے جو کرائم کے ریپورٹر سے جو کرائم کور کرتے ہیں ان کا ایک واتس ایپ گروپ ہے اس واتس ایپ گروپ پہ دلی پولیس کے ادھکاریوں کی طرف سے اپچارک طور پر کہا گیا کہ پریم شرما کی گریفتاری ہو گئی ہے پھر اس میسیج کو ڈیلیٹ کر لیا گیا پھر کہا گیا کہ اس کو جانچ میں سیوگ کرنے کے لیے بلائے گیا ہے یہ جو شخص آپ اس چین پر دیکھ پا رہے ہیں یہی پریم شرما ہے وی ایچ پی کے بڑے نیتا آلوک کمار کے ساتھ ان تصویروں میں دکھائی دی رہا شوک سنگل جی کے ساتھ ان تصویروں میں دکھائی دی رہا ہے یہی پریم شرما ہے جس پر یہ بڑا اعظام لگ رہا ہے ان سب کے بیچ اب کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں دلی پولیس کے ایکشن کو لے کر سب سے پہلا سوال جو آج انڈیا چاہتا ہے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پولیس کی اجازت کے بغیر کوئی شعبہ یاترہ آخرکار نکلی کیسے دوسرا سوال موقعہ واردات پر فورنسک ٹیم بھیجنے میں دلی پولیس کو چوالیس گھنٹے لگے جیاں پرسو شام کی گھٹنا ہے پانچ بجے کی آج سبے دس بجے کے آسپاس فورنسک کی ٹیم پہنچی ہے تیسرا سوال یہ کہ اگر ایک ہزار لوگ اکھٹا ہوئے تو اس کی بھنک پولیس کو کیوں نہیں لگی جبکہ وہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے چوتھا سوال اگر ہنسا سنیو جت تھی جیسا کی کوٹ بکل دلی پولیس نے کہا یعنی پہلے سے اس کی سازش رچی گئی تھی جیسا بی جے پی دعویٰ کر رہی ہے تو پھر خوفیہ ایجنسیوں کو اس کی بھنک کیوں نہیں لگی دلی پولیس کا لوکل انٹیلیجنس کیا کر رہا تھا پانچوہ سوال کی بندوق چلانے والا سونو چکنا تو گرفتار ہو گیا لیکن سوال یہ ہے کہ سونو چکنا کے پاس وہ ہتھیار وہ بندوق کہاں سے آئی اس کی بھنک کیوں نہیں تھی دلی پولیس کے پاس لوکل انٹیلیجنس کے پاس چھتا سوال اگر تیزری شعبہ یاترہ دلی پولیس کی اجازت کے بغیر ہوئی اور اسے پریم شرمہ سنچالت کر رہے تھے تو ان پر کاروائی کو لے کر دلی پولیس اتنی کنفیوز کیوں دکھائی دی کہ آدھے گھنٹے میں تین تین میسج کیے دلی پولیس کے لوگوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ گریفتاری بتانی ہے یا نہیں بتانی ہے ساتھوہ سوال جس وقت دیش میں ایسی شعبہ یاترہ پر کئی شہروں میں دنگوں کی بات آ رہی ہو سامپردہ اقتداؤں کی بات آ رہی ہو اس وقت دلی میں پولیس و پرشاہ سن نے کیسے اتنی بڑی لاپروائی وڑتی کہ یہاں بھی ہنسا اور بابال ہو جائے روکنے کے لیے پری ایمٹیو میزرز کیوں نہیں لیے گئے ان سوالوں سے ایک اور سوال نکلتا ہے وہ ہے آٹھ بجے کا آٹھ وہاں اور بڑا سوال اور وہ یہ سوال یہ کہ دلی پولیس کے کسی بھی ادھکاری پر اس سامپردہ اکھنسہ اور بابال کے لیے اب تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے کون سے دلی پولیس کے بڑے ادھکاری ہیں جن کے 16 ادھکار میں جہانگیر پوری کا یہ علاقہ آتا ہے آخرکار ان پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے دلی پولیس کے ایکشن کو ہیروئیک ایکشن کے طور پر کیوں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جبکہ صاف صاف دلی پولیس کا فیلئر نظر آ رہا ہے آج انڈیا ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا ہے اور سوال کر رہا ہے کہ کون ہے ان دنگوں کے پیچھے سازش کا سوتردار اسی سے جڑا ہمارا آج کا سوال ہے میں جو آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنتا کی عدالت میں دلی کو سامپردہ ایک ہنسہ کی آگ میں جھوکنے کا ذمہ دار کون ہے آپ اپی پی نیوز کے ٹوٹر ہینڈل اٹ در ایٹ اپی پی نیوز پر جا کر اپنے جواب دے سکتے ہیں کس کو ذمہ دار مانتے ہیں ڈلی کا گنے گار کون ہے اپشن اے پولیس اپشن بی نیتا اور اپشن سی اپشن سماج اکتت اس کارکم کے آخر میں نتیجے بھی اس پول کے ہم آپ کو ضرور دکھائیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے